بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو آمد امام بجت مبارک باد پیش کرتا ہوں اور بات شروع کرتا ہوں ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج آن لائن ایک جیشن کر رہے ہیں اور یہ اس کی یاد ہے کہ ہمارے شہر لکنو میں ہر سال اٹھارہ شابان کو ایک عظیم الشان جشن جشنی قائم کے عنوان سے جعفری کی جانب سے منقض ہوتا ہے لیکن اس سال کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے جو پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس کے نام سے جس کے سبب جشن نہیں منقض ہو سکا لیکن خدا آپ سلامت تک کہ ہمارے بڑے بھائی جناب زرغام حیدر صاحب کو انہوں نے اپنے چینل کے ذریعے یعنی علی سیڈی سینٹر کے ذریعے ہم سب کو ثواب میں شامل کیا اور مرہد کا موقع عطا کیا میں سب سے پہلے دلاوت کلام پاک کے لیے گزارش گزار ہوں ابوالعباس صاحب سے کہ وہ اس نورانی جشن کا آغاز دلاوت کلام ربانی سے فرمائے آپ ازاد ان کا استقبال نہ رسل اللہ علیہ محمد موسیقی 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 اللہم صلی علیہ وآل محمد علیہ وآل محمد کلامِ ربانی سے جناب ابو لباس صاحب نے اس نورانی جشن کا آغاز کر دیا ہے کون جس کی آمد ہے جس کے صدقے میں انشاءاللہ ہم آپ بیماری سے نجات پائیں گے جس کی آمد کے صدقے میں یہ بیماری پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی جو ہم سب کا رہبر بھی ہے ہم سب کا حادی بھی ہے ہم سب کی ہدایت کرنے والا بھی ہے دعا ہے سب سے پہلے کہ امام آپی اس وبا سے اور اس بیماری سے ہم سب کو نجات دلا سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے سوائے آپ کے آپ آپ اپنی غیبت سے ظہور فرمائیں تاکہ آپ کا جشن ہم سب آپ کی صدارت میں منائیں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا میں مدحد کے سفر کے لیے چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں کہ دروز زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے دروز زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے شکریہ محبت ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے آئیے سب سے پہلے ایک ایسے مدھا خان کو مجھے آواز دینا ہے جنہوں نے بہت کمسینی کے عالم میں پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر دیا اپنے والدین کی صیرت کو اپنی مدھا خانی کے ذریعے بیان کر دیا جنہوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الحرمین جشنِ زمیدارِ کربلا گزشتہ برس پڑا تھا میری مراد ہیں جنابِ علی عباس صلی اللہ مہوں سے میں ان کے استقبال میں جنابِ مجاہد کو مجاہد دیتا ہوں ملائدہ فرمائے کہ کھیلتے کھیلتے اسگر کو خیال باپ کے سامنے باپ کا سوال آیا ہے چھے مہینے کے مجاہد کو جلال آیا ہے آستین الٹے ہوئے بانوں کا لال آیا ہے زورِ طوفان کبھی مند نہیں ہوتے ہیں حوصلِ املا نہیں ہوتے ہیں جنابِ علی عباس صلی اللہ مہوں صاحب ہیں ہم کا استقبال ناری صلی اللہ تحریفتہ میں سب سے پہلے تو اسجیسٹ کی مبارک بات آپ سب ہی حضرات کے قرآن پیش کرتا ہوں اور پھر ایک مطلب اور چند اشار سے آغاز کرتا ہوں سباتھ روائیں گے ارشادِ آلی جسن کے دینِ خدا کو پرار آیا ہے واہ 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 جسن کے دینِ خدا کو پرار آیا ہے جہاں میں بارے سے دلدل سوار آیا ہے جہاں میں بارے سے دلدل سوار آیا ہے اسی کو لینا ہے محسن کے خون کا بدلہ اسی کو لینا ہے محسن کے خون کا بدلہ جنلے کے ہاتھوں میں یہ ذلپ قار آیا ہے واہ 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 جنلے کے ہاتھوں میں یہ ذلپ قار آیا ہے خلافِ مات میں سرور نہ کوئی بولے گا خلافِ مات میں سرور نہ کوئی بولے گا شبھان اللہ خلافِ مات میں سرور نہ کوئی بولے گا جنلے کے خلافِ مات میں سرور نہ کوئی بولے گا ملائکہ کو نبیوں کو اور انسان کو وہ جس کا سب کو رہا انتظار آیا ہے وہ جس کا سب کو رہا انتظار آیا ہے بہت امدہ ماشاءاللہ بہت امدہ ماشاءاللہ بہت امدہ پڑھ رہا ہے بہت امدہ ماشاءاللہ بہت امدہ پڑھ رہا ہے سقیفہ زادوں کو لیکن بخار آیا ہے غدیر والوں کے چہروں پہ مسکرائی ہے سقیفہ زادوں کو لیکن بخار آیا ہے اور یہ حرملا سے کہو تیرے رکھ دے خیمے میں یہ حرملا سے کہو تیرے رکھ دے خیمے میں علی کا پوتا سرکار زار آیا ہے اور کہیں بھی چھڑتا ہے کہیں بھی چھڑتا ہے جب ذکر قاتل زہرا کہیں بھی چھڑتا ہے جب ذکر قاتل زہرا لبوں پہ میرے تبھی بے شمار آیا ہے لبوں پہ میرے تبھی بے شمار آیا ہے مزا میں پھیلی ہوئی ہے غدیر کی خوشبو مزا میں پھیلی ہوئی ہے غدیر کی خوشبو چمن میں سارے گلوں پر نکھار آیا ہے چمن میں سارے گلوں پر نکھار آیا ہے کہوں گا جا کے میں آباس ابن زہرا سے کہوں گا جا کے میں آباس ابن زہرا سے قبول کر لو یہ خدمت گزار آیا ہے قبول کر لو یہ خدمت گزار آیا ہے یہ مدحسرات تھے جنابِ علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور مجھے اگلے شاعر کو آواز لیتا ہے جو پہترین ترنم کے مالک ہیں حبی علی عباس صاحب سے آپ ان کا ترنم سماعت فرما رہے تھے ایک اور مترنم مدح خان کو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے میں چار مصر حضرت کرتا ہوں کہ کب یہ انسان کو معلوم حلا کیا ہوگا ملہدہ فرمائیں گے کہ کب یہ انسان کو معلوم حلا کیا ہوگا موت کب آئے گی انوان قضا کیا ہوگا موت کب آئے گی انوان قضا کیا ہوگا تو مصر سابر صاحب ملہدہ فرمائیں گے حضور کہ موت کب آئے گی انوان قضا کیا ہوگا باری سے تیغ علی آئے گا جب غیبہ سے غاسب باغ فدق سوچ ترا کیا ہوگا باغ فدق سوچ ترا کیا ہوگا آئیے میں ایک بہترین لب و لہجے کا شاہد مترنیم شاہد جنابِ حسد عباس صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ منقبتِ امامِ زمان پیش فرمائے بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس قدر سوکے گلوں کا اس قدر سوکے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا ارے خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا عرصہ اس قدر لیے ہر خاضی کے ساتھ رہتا ہے علم بتا رہے خاضی کے گا عرصہ اس قدر لیے ہر خاضی کے ساتھ رہتا ہے علم یہ نہ کوئی کہسکے بھا ہی اکیلا ہو گیا یہ نہ کوئی کہسکے باری اکیلا ہو گیا اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تین چار سے آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہے ارشاد علی تیرے آنے کا بھی کی تیرے آنے کا بھی انداز نرالہ ہوگا تیرے آنے کا بھی انداز نرالہ ہوگا ہر زباں پر تیری عظمت کا قصیدہ ہوگا ہر زباں پر تیری عظمت کا قصیدہ ہوگا اور آج محفل میں تیری آئے نہ آئے کوئی آج محفل میں تیری آئے نہ آئے کوئی کل تیرے پاؤں پے سر رکھ زمانہ سر رکھ زمانہ ہوگا سبحان اللہ اور یہ بشر دیکھے گا تیر میں اللہ کے سہن کعبہ میں منائیں گے محرم ہم دی انشاءاللہ انشاءاللہ سہن کعبہ میں منائیں گے محرم ہم دی سہن کعبہ میں منائیں گے محرم ہم دی ٹکڑ ہر مستی بدعت کا کلے جا ہوگا ٹکڑ ہر مستی بدعت کا کلے جا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں 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 ماتا میں سرور کا پڑے گا جس دم ہاتھ جو ماتا میں سرور کا پڑے گا جس دم بہترین کلام اور بہترین نبو لہجے کے مالک جناب عصد عباس صاحب آپ کے سامنے میں دھسرا تھے جہاں سے انہوں نے بات چھوڑی ہے میں مہیں سے چار مصر پیش کے دیتا ہوں کہ ہوائے ظلم کی بستی میں حضرت قائم ہوائے ظلم کی بستی میں حضرت قائم چراغ وحدت خالق جلانے والے ہیں ہوائے ظلم کی بستی میں حضرت قائم چراغ وحدت خالق جلانے والے ہیں جزیدیت کو سزا آخری سنانا ہے حسین غیب کے پردے سے آنے والے ہیں سبحان اللہ بہترین نظامت ماشاء اللہ حسین غیب کے پردے سے آنے والے ہیں بہان اللہ غیب کے پردے سے آنے والے ہیں چار مصرے اور ایک پھر بہترین ترنم اور پوری دنیا پر اپنی آواز سے مومنین کے دلوں کو جیتنے والے شاعر کو آپ کے حوالے کرنا ہے چار مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ آج دریا پا پخت پیاس کا حملہ ہوگا آج دریا پہ فقط پیاس کا حملہ ہوگا شاہ کے اکاس کا حملہ ہوگا آخری جنگ کا آغاز کریں گے قائم اور انجام عباس کا حملہ ہوگا سریعہ محبت اور انجام میں عباس کا حملہ آئیے اسی کے ساتھ میں عالمی شہرت یافتہ شائر اہلِ بہت آلی جناب ساون حلوری صاحب سے رضالش گذار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پہترین کلام سے ہم تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ ازادوں کا استقبال نہ رہے سلاوات کے لئے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم مومنین اکرام سلام علیکم جس نے قائم کازمین سے بائیس سال کا میرا رشتہ رہا ہے اور اس سلسلے کو جناب زرغام صاحب نے خیالی نہیں جانے دیا میں ان کے لئے ان سے شکریہ ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ چاہے جیسی بھی پریشانی ہو مولا کا ذکر نہیں رکنے والا ہے پریشانی ہے پریشانی ہے پریشانی ہے شاہد ہے آلی گھم درد بھول جاؤ کہ ہے آج جشن قائم گھم درد بھول جاؤ کہ ہے آج جشن قائم مولا کا ذکر نہیں رکھا 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 اگرچہ میری آواز زرغام بھائی تک پہنچ رہے ہیں تو یہ چار میسرے خاص طور سے سمات کریں مرہوم مرہوم یمال صاحب اور زرغام صاحب نے عزائل حسین اور عزائل حسین کے نچھرشات میں بڑے کام کیے ہیں اس لئے میں یہ چار میسرے ان کو نظر کر رہا ہم سمات کریں ساتھے آلی پرکشش ہوگی فضا نور کموسم ہوگا پرکشش ہوگی فضا نور کموسم ہوگا اک اشارے سے فقط شولہ پرکشش ہوگی فضا نور 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 کموسم ہوگی فضا نور پرکشش 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 ہوگی فضا نور دشمن حیدر دشمن زہرا کہے کیا شجرہ کوئی نہیں جاردہ کوئی نہیں جانتا دشمن زہرا دشمن حیدر کہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دشمن حیدر دشمن زہرا کہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا حشر میں ان کا حشر خدا ہی جانتا ہوگا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا یہاں سے بن سما کریں جس خدا ناراض رہے یہ کام وہی کرتے ہیں بغز علی میں شام و صبر یہ جیتے ہیں ملتے ہیں دین محمد سے لوگوں کا ہے کیا رشتہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دشمن حیدر دشمن زہرا کہے کیا شجرا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں یہاں سے خاصتہ خطر سے آپ کے مجاز کی شہری لکھناوں کے لوگوں کے لئے خاص طور سے سماتھ کریں خطرے میں جوان پڑھتی جان رسول عظم کی خطرے میں جوان پڑھتی جان رسول عظم کی چھپ رہنا یہ بات نہ مانی عظم نبی اکرم کی اللہ جانے ہاں کے اندر کیوں رویا گوڑا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دشمن ہے دشمن زہرا کہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اور ناظرم چاہب خاص طور سے یہ شعر بند سماتھ کریں پیغمبر نے فہمو یا تلو گھر کے اندر رہنا ہے پیغمبر نے فہمو یا تلو گھر کے اندر رہنا ہے نبیوں کی زوجہ کے لیے تو شرم ہیا ہی گنا ہے پھر بھی یلی کے سوانے آئے کیوں وہ بے فردا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دشمن ہے گھر دشمن ہے گھر دشمن زہرا کہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اور خاص طور سے بند کریں سمات کریں شادی علیہ بھر دشمنہ بھر دشمن زہرا بھر دشمن زہرا ایک اکلو ہے یہ لیکن خدشتے دار ہزارو ہے آسل میں یہ ذاکر نائت ہے کس کس کا بیٹا بھر دشمن زہرا بھر دشمن زہرا بھر دشمن زہرا بھر دشمن زہرا سبحان اللہ کوئی نہیں جانتا دشمن ہے در دشمن ہے در دشمن سہرہ کا ہے کیا شجرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اور مکہ کا بان سمات کریں رہاں بھائی نام نہیں لیتا ہے کوئی بھی باغ فدق کے چوروں کا نام نہیں لیتا ہے کوئی بھی باغ فدق کے چوروں کا ذکر نہیں ہوتا ہے کہیں پر ایسے جوتا خوروں کا سامنہ میں حیدر پہ ہے سامنہ میں حیدر پہ ہے کتنا لگا لارا کوئی نہیں جانتا سامنہ میں حیدر پہ ہے کتنا لگا لارا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا دشمن ہے در دشمن سہرہ کہیں کیا شدرہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا حشر میں ان کا حشر خدا ہی جانے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا شبیہ تھا بہت سیترین کلام سے نواز رہے تھے واہ 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 کیا کس کس شیر کی تعریف کی جائے ساون ساپ آپ نے محفل کو ایک ایسی منزل تک لے جا کے شوڑا ہے ایک نیا روح دیا ہے زاکر نائک کے حوالے سے آپ نے شیر پڑھا مجھے اپنا ایک مطلع وہ شیر یاد آگئے ہیں پیش کرتا ہوں کہ تو کون ہے کیا ہے یہ زمانے کو پتا ہے تو کون ہے کیا ہے یہ زمانے کو پتا ہے نائک تیرا شجرہ تیرے ماتے پہ لکھا ہے واہ 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 نائک تیرا شجرہ تیرے ماتے پہ لکھا ہے شیر ہے کہ چہرے کی خباست جے بتاتی رہی ہم کو سرور کی عداوت نے تجھے مس کیا ہے واہ سرور کی عداوت نے تجھے مس کیا ہے اب یہ شیر میں تمامی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں بالخصوص زرغام بھائی ملایدہ فرمائے تیرے کی خباست یہ بتاتی رہی ہم کو سرور کی عداوت نے تجھے مس کیا ہے تو قاتل شبیر کو کہتا ہے مسلمان کیا تو ابو سفیان کی گودی میں پلا ہے بھائی بھائی شبیر کو کہتا ہے مسلمان کیا تو ابو سفیان کی گودی میں انہی مصروں کے سائے میں ایک بیرونی شاعر اور ہمارے بہت تلعزیز شاعر ہیں جناب سابر نواب صاحب سے نواب صابر صاحب سے جو بارے گزار ہوں کہ آئیں اور اپنا کلام مومنین کے قلوب دلوں تک پہنچائیں اور ہمیں داد و تحسین کے لیے موقع فرمائیں آپ وزاقین کا استقبال ناری سلام اللہ محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن اکرام سلام علیکم علیکم السلام سلام پہلے آپ تمام حضات کی خدمت میں اس جیشن کی مبارک بات بیش کرتا ہوں آپ کو بھی جناب مزرگ قام صاحب ماشاء اللہ اس حالات میں بھی اتنی خوبصورت محفل سجائے میرا سلام ہے ان کو یقینا لائک احترام ہیں وہ افراد جو یہ محفل سجاتے ہیں آئیے حضرات میں بینہ کسی تمہید کے ایک مطلع چند اشار پیش کرتا ہوں ملائچہ کریں اللہ 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 مطلعہ آپ کی خوبصورت سمات کے حوالے پیش کرتا ہوں جس گھڑی غیب سے آنے کا ارادہ ہوگا جس گھڑی غیب سے آنے کا ارادہ ہوگا جس گھڑی غیب سے آنے کا ارادہ ہوگا منتظر آپ کی آمد میں زمانہ ہوگا جس آپ کی آمد میں زمانہ ہوگا شردے بطور 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 شاردے آلی رشکے میں چاند آمد آمد اور رشکے میں چاند ستارے بھی قدم چومیں گے نور جب پردہ غیبت سے ہو عیدہ ہوگا وہ اللہ جب پردہ غیبت ستارے ہوگا شیف بطور خات جرام صاحب اور جانس صاحب سامن صاحب اتنے بھی مومین یہاں پر شیف شیف شرط مراج کرے دشمن دین کو دشمن دشمن دین کو عباس نظر آئیں گے دشمن دین کو عباس نظر آئیں گے جس دھڑی غیز میں نرجس تیرا بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا بطور خات کی حسن چومے گا قدمواری سے پیغمبر کے حسن چومے گا قدمواری سے پیغمبر کے ہر زباں پر علی اکبر کا قصیدہ ہواہ ہر زباں پر علی اکبر کا قصیدہ ہوگا شیر دیکھیں گے بطور خاص پہ شیر دیکھیں گے جنازہ ہوگا باہ 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 سبان اللہ سابر بھائی باہ 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 اور لے چلو جنگ میں لے چلو جنگ کو کو سرور سے کہا اس بہ نے میرے لڑنے کبھی انداز نیراز باہ باہ میرے لڑنے کبھی انداز نیراز ہوگا باہ 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 اور کردی زینب نے بپا گھر میں اسی کے مجلیس باہ مصرا ہے کردی زینب نے بپا گھر میں اسی کے مجلیس اور ظلم نے خواب میں ایسا تو نہ سوچا اللہ 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 شہدہ شہدہ دیں گے شہدہ 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 ہے یہ لرشکر کیا ہے کافی ہے یہ لرشکر کیا ہے مجلیس صرف انہی دریا پہ صفایہ ہوگا شہدہ 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 چاہدہ چاہدہ جو ہے جو ہے گھر کے گھر کے گھرانے سنا واقع ان کی قسمت ہے یہ دوزت میں ٹھکانہ ہوگا بہت بہت شکریہ زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال زندگی پیاری تو چھوڑ دو میدان قتال موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے اور لینے آئے ہو حسین ابن علی سے بیت شامیوں دن میں سہارے نہیں دیکھے جاتے زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے لینے آئے ہو حسین ابن علی سے بیت شامیوں دن میں سہارے نہیں دیکھے جاتے شامیوں دن میں سہارے نہیں دیکھے جاتے کل کل تازہ منقبت میں پیش کر رہا ہوں امام زمان کی حوالے سے شیر بھی ہیں چند شیر ملہدہ فرمال نے یہ بھی کل ہی کی طرح ہے پاٹ سب کی جناب شعور آزمی صاحب کا مسئلہ تھا کہ کاش ہم بھی شب غیبت کا صویرہ دیکھیں چند شیر ملہدہ فرمال نے بھائی بھائی سہون بھائی ملہدہ فرمائیں جتنے بھی مومنین ہیں اسد بھائی ملہدہ فرمائیں کہ کربلا دیکھیں نجب دیکھیں ادینہ دیکھیں کربلا دیکھیں نجب دیکھیں مدینہ دیکھیں تیرے انوار کا ان آنکھوں سے جلوہ دیکھیں بہت خود تیرے انوار کا ان آنکھوں سے مطلب میں سب کچھ ہے واہ واہ تیرے انوار کا ان آنکھوں سے جلوہ دیکھیں خسن ملہدہ ہو کہ آج پر اپنے مقدر کا ستارہ دیکھیں آج پر اپنی مقدر کا ستارہ کا ستارہ دیکھیں آج پر اپنے مقدر کا ستارہ ستارہ دیکھیں اور سہنے کعبہ میں ترا نقش کفے پا دیکھیں واہ 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 سہنے کعبہ میں ترا نقش کفے پا دیکھیں ایک بات دہنے کی کوشش کی ہے شیئر میں کچھ بات ہو کہ لدہ ہو کہ حسن یوسف کا بہت ذکر ہوا کرتا ہے اس نے یوسف کا بہت ذکر ہوا کرتا ہے آرزو یہ ہے کہ اب آپ کا چہرہ دیکھیں آبا بہا آبر بہا آرزو یہ ہے کہ اب آپ کا چہرہ دیکھیں آرزو یہ ہے کہ اب آپ کا چہرہ دیکھیں ابنے زہرہ ابھی پانی پہ پڑھائیں گے نماز ابن زہرہ ابھی پانی پا پڑھائیں گے نماز ابن مریم سے کہو چرخ پا رستہ دیکھیں ابن مریم سے کہو چرخ پا رستہ دیکھیں تضمین کا شعر ہے ملائدہ فرمائیں ساونگ صاحب ارشاد کہ پھر سے اکبر کی طرح کوئی عزا دیں یارب پھر سے اکبر کی طرح کوئی عزا دیں یارب کاش ہم بھی شب غیبت کا صویرہ دیکھیں پھر سے اکبر کی طرح کوئی عزا دیں یارب کاش ہم بھی شب غیبت کا صویرہ دیکھیں اور یہ شیر میں اپنے زرغام بھائی کے حوالے کر رہا ہوں ملائدہ فرمائیں کہ اپنے عامال ملائد کے حوالے کر دیں ملائد کے حوالے کر دیں اور اور تربت کے اندھیرے میں اجالہ دیکھیں اپنے آمال حوالے کر دیں اور تربت کے اندھیرے میں اجالہ دیکھیں اور تربت کے اندھیرے میں اجالہ دیکھیں یہ دو شیر آخری ملہدہ فرمالیں ابھی تک کے ساون بھائی بہت قرآن شاعر ہیں اور تابر صاحب بہترین شاعر ہیں اور نئے نئے خیال آپ ازاد پیش کرتے رہتے ہیں ابھی تک کے خیال سنتے چلے آرہے ہیں کہ بغز حیدر کے مریضوں کی کوئی دوائی نہیں اگر میں نے اس کرونا وائرس کے دور میں ایک دوائی جاتی ہے بغز حیدر کی کہ بغز حیدر کے مریضوں کی دوائی ہے پتھر بغز حیدر کے مریضوں کی دوائی بغز حیدر خم کے میدان میں حارس کا نتیجہ دیکھیں اسے ایدر کے مریضوں کی دوائی ہے پته خم کے میدان میں حارس کا نتیجہ دیکھیں اور آخری شعر میرا پسندیدہ شعر ہے ملہدہ فرمالیں آپ چھوڑ کر بیٹھے ہیں جو ماتمِ سرور کی نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں جو ماتمِ سرور کی نماز ان پر لازم ہے کہ وہ لوگ بھی شجرہ دیکھیں آہا 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 سبحان اللہ آہا 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 چھوڑ کر بیٹھے ہیں جو ماتمِ سرور کی نماز ان پر لازم ہے کہ وہ لوگ بھی شجرہ دیکھیں ان پر لازم ہیں جب وہ لوگ بھی شجرہ دیکھیں محفل کا اختتام ہوتا ہے میں اسی نویت سے مطلب پڑھو ہوں کہ آپ آجائیں یہ دانش کی دعا ہے رب سے آپ آجائیں یہ دانش کی دعا ہے رب سے اور کتنا یہاں آپ خون خرابہ دیکھیں اور کتنا یہاں آپ خون خرابہ دیکھیں بہت شکریہ بہت ممنون میں پھر ایک بار بہت شکریہ دار ہوں جناب علی زرگاہ مہدر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں تمامی شہرہ کا شکریہ دا کرتا ہوں علی سیڈی سینٹر والوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بحق اہل بیت علیہ السلام آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں مجھے واسطہ ہے آمد سرکار حجت کا کہ اس آمد کے صدقے میں جس بیماری سے تمام انسانیت کو نجات دے دے مومنین کی حفاظت فرماؤں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کر رہا ان کی جان مال عزت آبروں کی حفاظت فرماؤں اللہ ہی امین اللہ ہی امین مابود سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم عاشقان اہل بیت تڑپ رہے ہیں پورا شابان اسی طریقے سے نکل گیا یہ شابان کا مہینہ جو جس میں دو دو تین تین چار چر نہ جانے کتنے جشنے کے دن میں ہوتے ہیں مابود سجھے واسطہ ہے تیری حجتوں کا سجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلال کا کہ جلد از جلد اس بیماری کا خاتمہ فرماؤں اور ہم سب پھر اسی طریقے سے فضائل اور مسائب اہل بیت علیہ السلام بپا کر سکے محافل بپا کر سکے مدلی سے محافل اللہ ہی امین اللہ ہی امین مابود اور اب یہ عاشقان اہل بیت تڑپ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ان کا ہی جشن انہیں کی صدارت میں منانے کا شرف حاصل ہو اس لئے یوسف زہرہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرماؤں خمار شماع میں آوانو انصار میں فرماؤں فقط والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ